سندھ حکومت بدستور آئی جی سندھ کی تبدیلی کی خواہاں وفاقی حکومت کو ایک مرتبہ پھر اس سلسلے میں خط لکھ دیا تفصیلات کے مطابق موجودہ آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کو تبدیل کرنے کے لئے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ صوبائی کابینہ ایڈی خواجہ کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اور صوبائی کابینہ کی مرضی سے نئے آئی جی سندھ کے لئے سردار عبد المجید دستی غلام قادر تھے بو اور ڈاکٹر کلیم امام کے نام بھی دے دیے گئے ہیں ذمہ دار ذرائع کی مطابق امید ہے کہ آئندہ دو سے تین دنوں میں وفاقی حکومت کی جانب سے موجودہ آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کو ہٹا کر نئے آئی جی سندھ کی تائیناتی کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے جبکہ ان ممکنہ تین ناموں میں سے اگرچہ سردار عبد المجید دستی کو سندھ حکومت کی جانب سے ترچی حاصل ہے لیکن ڈاکٹر کلیم امام کا نام بھی اس حدے کے لئے وفاقی حلقوں میں کافی احمد کا حامل نظر آ رہا ہے